ہیلو فرینڈز میں ہوں آپ کا میکینک دوست محمد رفیق اور یہ ہے سپلینڈر پلس بائک تو اس بائک میں پرابلم یہ ہے کہ اس کی بائک لیڈ جو ہے وہ زیادہ ہلتی ہے یعنی اس میں شیکنگ زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بائک لیڈ کتنا زیادہ ہل رہی ہے تو اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ کھڑے میں رستے میں گاڑی کو چلاتے ہیں یا زیادہ رف روڈ پر گاڑی کو چلاتے ہیں تو آپ کی بائک لیڈ ٹوٹ کر گر سکتی ہے تو اس لئے ہم اس بائک لیڈ کو آپ کو ریپیئر کر کے دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے سائیڈ پینل کو کھولیں گے اس کو ڈاور کے مدد سے اسے کھولا جا سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کے پینل کو پیچھے کی طرف پس کریں گے تو یہ باہر آ جائے گا اسی طریقے سے اس سائیڈ والے پینل کو بھی ہم کھولیں گے اس میں ایک سکرو لگا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس ایمیم کا ایک بولٹ لگا ہوا ہے اس بولٹ کو ہم دس ایمیم ٹولز کی مدد سے کھول سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس سپینل ہو دس ایمیم والا رنگ پانا ہو یا فیلٹی پانا ہو جو بھی ہو آپ کے پاس اس کی مدد سے اسے کھول سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ دس ایمیم کے دو سیٹ والے بولٹ کو کھول پائیں گے دو بولٹ لگتے ہیں سیٹ پہ تو دونوں بولٹ کو کھولنے کے بعد آپ سیٹ کو باہر نکال پائیں گے تو اسی طریقے سے آپ کو دونوں بولٹ کو کھول لینا ہے اب ہم سیٹ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اس کے بعد باہر کی طرف کیجیں گے تو یہ آسانی سے نکل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ ہمیں مولے دو بولٹ لگے ہوئے ہیں اس سائیڈ میں بھی ایک بولٹ لگا ہوا ہے ان دونوں بولٹ کو ہم سب سے پہلے ٹولز کی مطلب سے ڈھیلا کر لیں گے آٹھ ہمیں مولے پانے اس میں لگتے ہیں تو اس دونوں بولٹ کو ہم ڈھیلا کرنے کے بعد انگلی کی سہایتہ سے اس کے دونوں بولٹ کو باہر نکال لیں گے تو اسی طریقے سے آپ کو اسے ڈھیلا کر لینا ہے اس کے بعد انگلی کی سہایتہ سے اس کے آٹھ ہمیں مولے دونوں بولٹ کو باہر نکال لینا ہے بہت ہی ایزلی نکل جائے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس کے یو ٹائپ والے کلم کو باہر نکال سکتے ہیں تب آپ کا ہاتھ ایزلی اندر چلا جائے گا اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی اس لئے میں نے اس کو نہیں کھولا ہے آپ چاہیں تو آراد یونٹ کو بھی باہر نکال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو روبر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک دسٹنس آپ کو دکھائے دے رہا ہے یہ دسٹنس جو ہے وہ روبر سے باہر کی طرف آ جاتا ہے یعنی روبر اندر کی طرف دب جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی بیک لائٹ ٹھیک سے ٹائٹ نہیں ہو پاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو دونوں دسٹنس ہے میں اس کو باہر نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہی وہ دسٹنس ہے اور یہ دسٹنس جو ہے وہ جو باہر آ جاتا ہے روبر سے باہر تو اسی وجہ سے آپ کی بیک لائٹ ٹائٹ نہیں ہو پاتی ہے تو ہم سب سے پہلے ان دونوں دسٹنس کے بیچ میں روبر کو لگا دیں گے جس سے کہ ہمارا دسٹنس جو ہے تھوڑا پیچھے کی سائیڈ میں رہے گا اور یہ زیادہ جو ہے باہر کی طرف نہیں جائے گا روبر سے تو آپ کی جو بیک لائٹ ہے وہ پرافر ٹائٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دسٹنس ہم نے لگا دیا ہے دوسرا والا دسٹنس ہم اس کے دوسرے والے روبر میں لگا دیں گے تو اسی طریقے سے آپ آسانی سے اسے لگا پائیں گے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو اور بھی پارٹس اس میں جو لگے ہوئے ہیں آر آر یونٹ یا اس کا جو یو ٹائپ ہولا کلیم پھر اسے آپ باہر نکال کر آسانی سے لگا پائیں گے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ڈسٹنس کو ہم نے لگا دیا ہے روبر کے واسر کے ساتھ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایجلی لگ گیا ہے اسی طریقے سے آپ اسے لگا پائیں گے اب ہم اس کے دونوں آٹھ ایمی مولے بولٹ کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے آپ اسے ڈال پائیں گے ڈسٹنس کے اندر اسے ڈال دینا ہے دونوں بولٹ کو آٹھ ایمی مولے تاکہ ہم اس طرف سے جب بیک لائٹ کو لگائیں تو اسے ہم آسانی کے ساتھ سیٹ کر سکیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ پائیں گے ہم نے ایک بولٹ کو لگا دیا ہے اور دوسرا والا بولٹ ہم اس کے ڈسٹنس کے اندر لگا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو لگا دینا ہے اب ہم اس سائیڈ میں بیک لائٹ کو سب سے پہلے اوپر کی طرف کریں گے کیونکہ کھولنے کے بعد ہم نیچے کی طرف آ گیا تھا اب ہم اسے اوپر کی طرف کر لیں گے اور ایک ہاتھ سے پکڑیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بولٹ کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھما کے لگا لیں گے اس کے بعد ہم اسے ٹولز کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم اسے ٹولز کی مدد سے ٹائٹ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو اسے ٹائٹ کر دینا ہے بہت زیادہ جور نہیں لگانا ہے بس آسانی کے ساتھ جتنا ٹائٹ ہو جائے اتنا ہی ٹائٹ کرنا ہے اور نہ اس کے جو چودی ہوتی ہے وہ فائبر کے اندر ہوتی ہے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو اسی طریقے سے آپ اسے ٹائٹ کر پائیں گے اور ہمارا جو بیک لائٹ والا دونوں بولٹ ہے وہ ٹائٹ ہو چکا ہے اسی طریقے سے آپ اسے آسانی کے ساتھ ٹائٹ کر پائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیک لائٹ ہے وہ بلکل ٹائٹ ہو چکے یعنی پہلے جس طرح سے ہلتی تھی اب ہم اسے ہلا کر دکھا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں ہل رہی یعنی کہ آپ اس گاڑی کو کہیں پہ بھی چلائیں گے تو اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ سیک نہیں کرے گی یعنی ویبریشن نہیں کرے گی ہلے گی بھی نہیں اب جو پارٹس ہم نے اس بائک کے کھول کر نکالے تھے جیسے سیٹ اور پینل ان سارے پارٹس کو ہم آپس سے فٹنگ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اسے فٹنگ کر پائیں گے سیٹ کو ہم نے لگا دیا ہے اب اس کے جو بولٹ ہم نے کھولے تھے دونوں ان دونوں بولٹ کو ہم ٹائٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم دونوں بولٹ کو ٹائٹ کر رہے ہیں سیٹ والے اسی طریقے سے آپ کو اسے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کے دونوں سائیڈ والے پینل کو ہم لگا دیں گے اور سائیڈ پینل پہ دو اسکرو لگتے ہیں دونوں سائیڈ میں ان دونوں اسکرو کو ہم اسٹار اسکرو ڈیابر کے مدد سے ٹائٹ کر دیں گے تو اسی طریقے سے میرے بھائی آپ اسے بنا پائیں گے اپنے بائک کے جو ہے بیک لائٹ والی پرابلم کو سالو کر پائیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی سیٹ کو بھی فٹنگ کر دیا ہے اور اس کے سائٹ پینلز کو بھی لگا دیا ہے اب اس میں کوئی چیز فٹنگ کرنا باقی نہیں رہ گیا اور اس کی بیک لائٹ جو سیکنگ والی پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے سجھاؤ ہمیں کمنٹ سکسے میں جرور بتائیے گا ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی